ہیلو گائز اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے اٹھو ریفرنسز کو جنریٹ کر سکتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا ٹائم بچ جائے اور ہم آسانی سے اس ریفرنسز کو ایٹ کر سکیں اپنے تیسز میں ابھی اپنے بکس میں یا کسی بھی جہاں پہ ریفرنسز کی ضرورت ہو تو فار ایزمبل دیکھیں یہاں پہ ریفرنسز کا جو ٹیب ہیں وہاں پہ یہ چیز موجود ہیں کہ یہاں پہ آپ انزرٹ سائٹیشن کو ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ سٹائل آپ جو بھی سٹائل دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اے پی اے سٹائل ہے یا جو بھی سٹائل آپ کے تیسز کی ریکوائرمنٹ ہو تو وہ آپ یہاں سے ڈال سکتے ہیں یہاں سے سٹائیشن انزرٹ کر سکتے ہیں سٹائیشن انزرٹ کرنے کے بعد ایڈ نیو سورس ہوگا اور یہاں پہ آپ رپورٹ جنرل اینڈ سو اینڈ سو آپ ڈال کے پھر منول طریقے سے یہ ایک طریقہ کار ہے لیکن اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو لہٰذا ہم ایک ایسے طریقے کے طرف جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کا ٹائم بہت کم لگے گا اور اس کا جو ریفرنس ہوگا وہ بھی صحیح طریقے سے انزرٹ ہوگا تو شروع کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہوگا میرے پاس یہ دیکھیں ایک سوپ فیر میں نے اس کو انسٹال کیا ہے اس کا نام ہے منڈیلی ڈسک ٹاپ اس کا ایسی طریقہ ہے بس آپ نے جانا ہے گوگل میں اور گوگل میں آپ نے لکھنا ہے منڈیلی ڈسٹاپ اور جب آپ اس کو لکھ لیں گے تو وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد انسٹال کریں انسٹال کرنے کے بعد آپ کے پاس اسی طرح یہ شیپ آئے گا اور آپ لوگوں نے یہاں پہ جانا ہے ٹول میں اور ٹول میں آپ لوگوں نے اس کو انسٹال ایم ایس ورڈ پلگ ان کرنا ہے جب آپ اس کو انسٹال پلگ ان کر لیں اور اس کو یس کر لیں اور یہ اوکے کر دیں تو پھر کیا ہوا جب آپ ایم ایس ورڈ کو کھولیں گے تو آپ کے پاس ریفرنسز میں ایک اور چیز ایٹ ہو جائے گا جس کو ہم جس کو کہتے ہیں منڈیلی ڈسٹاپ تو یہ آپ ریفرنسز میں دیکھیں یہ ابھی ہمارے پاس ایک نیا ٹیپ بن گیا یہ دیکھو پرانا ٹیپ تمہارے پاس موجود ہے اور یہ ایک نیا ٹیپ بن گیا ہے تو اس ٹیپ میں آپ دیکھیں ریفرنسز کی اندر یہ ایک نیا ٹیپ بن گیا اس میں بھی انزرٹ سیٹیشن ہے اور اس میں بھی انزرٹ سیٹیشن ہے لیکن اس کا طریقہ مختلف ہے اور اس کا مخطلب ہے دیکھیں اب میں نے اس کو یہاں سے میں نے اس کو فائل جو بھی میرے جہاں سے میں نے ریفرنسز اٹھائی ہوئے ہیں یعنی جس جس بوکس کا یا جس جس ریسرچ پیپر کا یا کسی بھی چیز کا آپ ریمشنز دے رہے ہیں تو اس کی جو فائل ہیں وہ یہاں پہ سوفٹ کاپی اس کو ایڈ کر لیں مثال کے طور پر دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یہ بہت ساری چیزیں ہیں میں نے اس کو یہ سارا سیلیٹ کرنا ہے پور ٹوٹل اور اوپن کرنا ہے تو ساری جو جو فائلز ہیں وہ الڈی ایڈ ہو گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ میرے پاس ایک یہ ایک ریسرچ پیپر ہے تو یہ دیکھیں میں یہ ایک ریسرچ پیپر اس کے آتر کا جو نام ہے وہ آٹومیٹکلی یہاں پہ ایڈ ہو گیا ہے جنرل کا نام ایڈ ہو گیا ہے اور اسی طرح کونسی ایئر میں پبلش ہوا ہے والیوم کیا ہے اور اس کے پیجز نمبر اور اس کا جو اپسٹک ہیں وہ سارا کچھ یو آر ایل جتنی بھی یعنی آئی سے سین نمبر ہو گیا ڈیو آئی نمبر جو بھی ریکوائیڈمنٹ تھی وہ سارے آلڈی ہو گئی اب کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح اس کا نام جو ہے یا تو کپی کر لیں یا آپ کو اگر یاد ہیں تو لکھ لیں تو ادھر آپ نے آرام سے جانا ہے جہاں پہ سائٹیشن کی ضرورت ہے مثال کے طور پر جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے انزرٹ سائٹیشن میں جانا ہے اور یہاں پہ اس کا نام لکھیں میں کپی کیا تھا اس لیے میں پیسٹ کر رہا ہوں تو یہ میرا اس میں آئے گیا اس کا آ گیا ہے پورا نام ابھی اس طریقے سے آپ نے سارے جو سائٹیشن ہوتے ہیں وہ آپ نے انٹر کرنے ہیں اور جتنے بھی سائٹیشن انٹر ہو جائیں اس کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے سٹائل کو آپ نے سیلٹ کرنا ہے کہ کون سا سٹائل ہوگا تو یہاں سے آپ سٹائل سیلٹ کر لیں مثال کے طور پر میں اس کو یہ والا سٹائل ہے سیونٹینٹیشن سٹائل میں اس کو یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو سیلٹ کر دیا اور اب کیا ہوگا اب میں نے یہاں پہ جانا ہے انٹرٹ بیبلوگروپی جب میں اس کو انٹرٹ کر دوں گا تو یہ دیکھیں میرا جو ریفرنس ہوگا وہ بالکل آٹومیٹکلی اس طریقے سے ایڈ ہو گیا جس طریقے سے میری ریکوارمنٹ تھی یعنی جو میں نے سٹائل سیلٹ کیا تھا اسی طریقے سے آپ نے پورا ریسرچ پیپر کو لکھنا ہے اور اس کے بعد لکھنے کے بعد جب آپ آپ سارے جہاں جہاں آپ سیلٹیشن کی ضرورتی وہ آپ ڈالتے رہے ہیں اور جب آپ سارا کمپلیٹ کر دیں کمپلیٹ کرنے کے بعد انزرٹ پلیگروپی کے آپ ڈالیں گے تو تمام جتنے بھی سیلٹیشن ہوگی مثال کے طور پر میں آپ کو اور بھی دیکھانا چاہتا ہوں یہ یہ بھی ایک ہے چلو میں اس کا نام کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک اور سیلٹیشن میں اس کو ڈالتا ہوں یہ لو یہ میں نے ایک اور ڈال دیا اب دیکھو اٹومیٹکلی میرا یہ ایڈ ہو رہا ہے اسی طرح میں ایک اور سیلٹیشن جہاں جہاں مجھے ضرورت ہوگی وہ ڈالتا رہوں گا اور اٹومیٹکلی آگے میرا جو سیلٹیشن ہوگا مثال کے طور پر میں آپ کو شو کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک اور کر دیا اور یہاں پہ میں اس کو انزرٹ سیلٹیشن کرتا ہوں اس کو میں پیسٹ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں انزرٹ ہو گیا تو یہ دیکھیں میرے اٹومیٹکلی یہاں پہ جو ریفرنس ہیں وہ اٹومیٹکلی بن رہے ہیں اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے جہاں مجھے ضرورت سیلٹیشن ڈال رہا ہوں اور اٹومیٹکلی میرے ریفرنس بن رہے ہیں تو یہ ایک بہت ایزی طریقہ ہے اب دوبارہ آپ کو ایک اور شو کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو یہ ایک فرگزمپل یہ ایک ریسرچ پیپر ہے میں اس کو بھی نام کپی کرتا ہوں اور جب میں اس کو یہاں پہ یہاں مطلب مثال کے لئے میں لکھنے کے بعد جہاں پہ مجھے سیلٹیشن یہاں پہ پھر سیلٹیشن کی ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر میں اس کو پیس کرتا ہوں اور یہ آ گیا ہے اوکے کر دیتے ہیں اور اوکے کرنے کے بعد اس کا جو دیکھو لکھا گیا ہے یہ چن یہ دیکھیں اس نے لکھا ہوا ہے تو اس کا جو ریفرنس ہے آلڑی ایڈ ہو گیا ہے تو میرے پاس اٹومیٹکلی جو ریفرنس ہو گئے وہ ایڈ ہو رہے ہیں تو یہ بہت ایسی طریقہ ہے اسی طرح ایک چیز اس میں یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس وہ فائل موجود نہیں ہے تو وہ فائل آپ منول طریقے سے بھی پھر یہاں سے منول طریقے سے آپ اس کی انٹری کر سکتے ہیں تو یہ آسان طریقہ ہے جب آپ اس کو انٹر کریں گے تو یہاں پہ نام لکھنا ہے اور یہ مثال کے طور پر اگر آپ اب نیوز پیپر ہے یا کوئی بھی جنرل کا ہے یا کچھ بھی ہے یہاں سے بہت سارے اپشن ہیں مثال کے طور پر نیوز کا ہے تو یہ نیوز آرٹیکل ہے میکزین آرٹیکل ہے جنرل آرٹیکل ہے تو یہ سارے نام آگئے یہاں پہ اس کا ٹائٹل لکھنا ہے اتر کا نام ہے پبلکیشن کیا ہے ائر کیا ہے پیجز کیا ہے اس کا اپسٹک اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ ماند سٹی اور یہاں پہ یو آرئیل اس کا ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر ڈیو آئی ہے تو وہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ نے سیو کرنا ہے اور اس کے بعد ٹائٹل جب لکھیں گے تو سیم طریقہ کار ہیں وہاں پہ سیٹیشن ایٹ کریں گے اور اس ٹائٹل کو لکھیں گے اور انزرٹ کریں گے سیٹیشن کو تو وہ آ جائے گا آپ کے ریفرنس میں آٹومیٹیکلی تو یہ ایک طریقہ کار ہیں اور آپ یہاں سے اس کو جو بھی سٹیل ہیں اس میں بہت سارے سٹیل ہیں مثال کے دور یہ چینی سٹینڈ نیشنل سٹینڈڈ ہے شیگاگو نیشنل سٹینڈ ہے امریکن سوشیالوجیکل ایسوسییشن سکس ایڈیشن ہے جو بھی سٹیل آپ کو چاہیے اور اس میں مزید جو مور سٹیل ہیں وہ بھی موجود ہیں وہ یہاں سے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہیں تو آپ مجھے ضرور کمنٹس میں اپنا رابطہ کر سکتے ہیں چینل کو لائک اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے پھر ملیں گے ایک اچھے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ